عزیز خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ میں وزیراعظم پاکستان کو دعوت اخطاب دوں ایک بار پھر آپ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود کوئٹا تشریف لائے مہمانِ قرآن میں استقبال کیجئے عزت ماہ وزیراعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنستائین جناب وزیر اعلی بلوچستان جمال جام کمال صاحب سارے جو بلوچستان کے منسٹرز بیٹھے ہیں آپ ممبر اوپارلمنٹ آپ کے لیے اور جو سٹیج پہ ہمارے ہاؤزنگ منسٹر عمران زیب آپ کو ہم سنتے تھے کہ جی بیوروکرائٹس کام نہیں کرتے مسئلہ پاکستان میں بیوروکرائٹس کا ہے آپ کے سامنے عمران زیب بیوروکرائٹ ہیں جنونی کام کیا انہوں نے اب تک ہماری ہاؤزنگ کے لیے اور جناب تارک بشیر چیمہ آپ نے ہاؤزنگ منسٹر کی ابھی تقریر سنی ہیں تو یہ کافلیگ میں لیکن تقریر تحریک انصاف کے جنون کی نظر آ رہی تھی میں سے سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ میں آج پاکستان اور بلوچستان کے سپسیفکلی میں ان کی فیوچر جو اس سوبے کی فیوچر ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں جو اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو میں پہلے ہاؤزنگ کی بات کروں گا اور اس کے بعد خاص آپ کے لیے ایک پیغام دوں گا جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جب بھی آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ پیغام آپ کے سامنے رہے گا جی ہاں بولو بولو چلے پہلے بولو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ خوشی جی بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں اوکے جی سنیں ذرا سب سے پہلے ان کی پلیز بات سن کے مجھے بعد میں بتا دینا اب آپ سب کے لیے یہ جو ہم نے پچاس لاکھ گھروں کا پروگرم بنایا ہے اس کے میں دو تین آپ کو پہلو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک عام آدمی ایک اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سر پچھاتو اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس کیش ہے تو آپ گھر بنا سکتے ہیں یعنی کہ صرف پیسے والے لوگ اب تک یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر بنا لیں گے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ کرپشن کی یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں گھاری نہیں بن سکتا اور یہ ضرورت ہے ایک انسان کی وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں وہ چاہتا ہے کہ اگر اگر گھر میں بماری ہو میرے پاس پیسہ ہو یا میں ان کا علاج کر سکوں لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہوں اور بدقسمتی سے جو پاکستان کے اندر جیسے وقت گزرتا گیا تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا گھر لینا کیونکہ زمین کی قیمتیں بڑھتی گئیں کنسٹرکشن کی قیمت بڑھتی گئیں اور تنخواہیں اتنی نہیں بڑھیں کہ وہ گھر لے لیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انیس سو پینتیس میں ایک بریگیڈیر اور ایک کمیشنر اپنی ایک مہینے کی تنخواہ میں بہتر تولہ سونا خرید سکتا تھا ایک مہینے کی تنخواہ میں بہتر تولہ سونا خرید سکتا تھا میرے والد جب پاکستان بنا تو وہ گورنمنٹ کی نوکری کرتے تھے وہ انجینئر تھے تو اپنی ایک مہینے کی تنخواہ میں گاڑی خرید سکتے تھے ایک مہینے کی تنخواہ میں گاڑی لے سکتے تھے تو جو آج حالات ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے ان کی تنخواہیں اتنی نہیں جتنی زمین کی قیمتیں گئیں اور کنسٹرکشن کی قیمتیں گئیں اور پھر ایک نچلا طبقہ ہے اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے مزدور کیسے گھر پر آسکتا ہے تو یہ ایک بڑی خواب ہے کہ پچاس لاکھ گھر ان کے لیے ہم بنائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے یا وہ بالکل جو غریب لوگ ہیں جو اپنے اوپر گھر نہیں لئے سکتے اس کے لیے ہم نے بڑی تیاری کی یہ جو یہاں ہم پہنچے ہیں یہ بڑی مشکلوں سے پہنچے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو فنانشل سسٹم ہے بینک جو ہیں وہ کیونکہ ہمارے قانون ہے موگج یعنی بینک جو فنانس دیتا ہے کرزہ جو دیتا ہے گھر بنانے کے لیے میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ سٹوڈنٹس بیٹھیں ہیں آپ سمجھ جائیں گے یہ کہ یورپ میں کئی جگہ ہیں جدر اسی سے نوے فیصد ان کی جو پر کیپٹا جو کہتے ہیں نا کہ عوصد کتنے لوگ بینکوں سے کرزے لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے پر کیپٹا کہ موگج پر کیپٹا یعنی کتنے لوگ جو اگر میں نے گھر بنانے کے لیے بینک سے کرزہ لینا تو وہ کیا ایوریج ہے اسی سے نوے فیصد ہے وہاں ملیشیا میں تیس فیصد ہے ہندوستان میں دس فیصد ہے کوئی کہتے ہیں گیارہ فیصد ہے پاکستان کے اندر ریشو سفر اشاریہ دو فیصد ہے مطلب کہ یہاں بینک سے کرزے ہی نہیں لے سکتے گھر بنانے کے لیے اس کے لیے قانون کے اندر چینجز لے کے آئے ہیں ابھی ہم ایک جو لیجسلیشن کیوں انہوں نے کہا قانون لے کے آ رہے ہیں سیبلی میں اور پھر ہم ایک عدالت میں کیس بھی لگا ہوا ہے ہم کیس بھی لڑھ رہی ہے گورنمنٹ کہ آسانی سے ایک آدمی کرزہ لے سکے گھر بنانے کے لیے جس کو موگج کہتے ہیں اس کے لیے ایک تو قانون چینج کر رہے ہیں ایک پھر ہم سیٹ بینک نے آسانیاں پیدا کی ہے بینکوں کو کہا کہ وہ کرزے دیں گھروں کے لیے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں بیچ میں اور پرائیوٹ سیکٹر اس کے لیے پوری طرح شرکت کریں اور میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ گھر نہیں بن سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے پچاس لاکھ سے انشاءاللہ ہو سکتے ہیں زیادہ گھر بنیں لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں پیسہ نہیں ہے ہمارے بینکنگ سسٹم میں پیسہ نہیں ہے لیکن یہ امران زیب آپ کو بتائیں گے کہ کتنے باہر سے بڑی بڑی کمپنیز آکے ہمارے ہاؤزنگ کے اندر پر انویسٹ کرنا چاہتی ہیں ملیشیا سے چائنہ سے برطانیہ میں کمپنیز ہیں جو کہ آکے پاکستان میں ہاؤزنگ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس اگر کیش اس وقت نہیں بھی ہے باہر سے بھی آئے گا لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے اور یہ آپ کے لیے یونیورسٹی سٹوڈنٹس جو انجنیریں خاص طور پر کر رہے ہیں اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز کھولیں نوجوانوں کو اتنے جب زیادہ گھر بنائیں گے تو ایک کنسٹرکشن یا دو پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنیز تو نہیں کر سکتی تو آپ کو موقع ملے گا نوجوانوں کو کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز بنائیں اور اس کے اندر ہاؤزنگ کے اندر آئیں آپ خود بزنسز اپنی چلائیں اس سے جس طرح ابھی تارک بشیر چیما نے کہا چالیس انڈسٹریز ہاؤزنگ کی وجہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہے چالیس انٹوں کی انڈسٹری اور ٹائلز وغیرہ وغیرہ دروازے بنانے چالیس انڈسٹریز اس کا مطلب چالیس انڈسٹریز میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ جس طرح میں نے کہا اپنی بزنسز بنائیں یہ سنیری موقع ہے اس پہ کہ بجائے کے سرکاری نوکلیاں لینے کے لیے ہمارا بچارہ نوجوان انتظار کرتا ہے اپنے لیے بزنسز کریں خود پیر پہ کھڑے ہو بزنسز کریں اور ملک چلتا ہی تب ہے جس ملک کے اندر بزنسز چلنی شروع ہو جس کو انٹرپنرز کہتے ہیں نئے بزنسز بن بنے تو یہ ایک بڑا زبردست آپ کو موقع ملے گا میں نے جان صاحب آپ کو یہ کہنا تھا کہ کوئٹا میں پہلی دفعہ یہاں ایک کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا آج سے تقریباً پتہ نہیں چالیس پچاس سال پہلے تو مجھے تب یاد ہے کوئٹا کیا تھا اور اب کوئٹا کیا بن گیا تو میں آپ کو یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ کوئٹا کا ماسٹر پلان بنانا بڑا ضروری ہے نہیں تو یہ شہر پھیلتا جائے گا اس کے نہ آپ سیورج سسٹم اس کا ٹھیک ہو سکے گا نہ آپ صحیح طرح پانی دے سکیں گے نہ گرین ری جو ہے جو ری سائیکلنگ سے آپ کر سکتے ہیں تو اس کو بجائے پھیلنے کے اس کوئٹا میں موقع دے لوگوں کو اوپر جانے کا یعنی ہائرائز بلڈنگز کا جو کہ اب ہم نے سارے پاکستان میں اسلام آباد میں کراچی میں لہور میں اب ہم نے شروع کر دیا ہے کہ شہر پھیلنے کے بجائے اوپر جائے جیسے آپ کے سامنے دبائی ہے نیو یوک ہے لنڈن ہے شہر اوپر جاتے ہیں شہر پھیلتے نہیں جاتے ہیں کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا آپ ان کو نہ سپلائی کر سکے ایک منٹ میں ختم کرلوں تو یہ اور پھر جو سیکنڈ لی اب میں بلوجستان کی طرف آتا ہوں دیکھیں میرا فلسفہ یہ ہے ہماری حکومت باقی اسے فرق کیسے ہے ہم جب کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہماری ہر مسلمان کے لیے موڈل ہے مدینہ کی ریاست کیونکہ سرکار مدینہ نے ایک ایسا موڈل بنایا مدینہ کی ریاست ایک موڈل تھا اس موڈل نے سات سو سال تک مسلمانوں کا جو سیولیزیشن تھا وہ سب سے عظیم سیولیزیشن رہا وہ جو سیولیزیشن جو مسلمان جب ایک عظیم قوم بنے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست کا موڈل تھا اور یہ آپ یونیورسٹی سٹوڈنٹس آپ ضرور اس کو سٹڈی کریں وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پرنسپلز کیا بنائے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم کھڑی ہو گئی جس قوم کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی کیونکہ دو سپر پاورز تھے ان دنوں میں پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو یہ کیا کیا انہوں نے کہ دیکھتے دیکھتے یہ دنیا کی سپر پاور بن گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ دین علید ہے ہمارا یہ تاریخ ہسٹوریکل فیکٹس اس کے اندر باقی پیغمبر ہسٹری کا حصہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ ہے فال آف رومن ایمپائر ایک پورا جو ایک کتاب ہے بڑی بڑی کتاب ہے گبنز ایک بڑا ہسٹوریا نے اس نے لکھی تھی اس کے اندر پورا چپٹر ہے کہ وہ رومن ایمپائر گرہ اس لیے کہ ایک انسان آتا ہے عرب میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آتا ہے کہ رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے پرشن ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اس کو سٹڈی کریں تو ہمارا جو موڈل ہونا چاہیے پاکستان کا جو ہمارا ملک بنا تھا اس کے اوپر ایک ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اس کا کہا تھا اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر موڈل کی گئی تھی اب وہ اس کے اندر سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا تھا مدینہ میں ہم نے اس کو اٹھانا ہے اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے پاکستان ساٹھ ستر سالوں میں کیا بن گیا ہے الیٹ کے لیے پاکستان بن گیا ہے پیسے والے لوگوں کے لیے تھوڑے سے طبقے کے لیے پاکستان ہے تعلیم بھی تو انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقوں کے لیے ہسپتالوں میں پرائیوٹ ہسپتالوں میں اچھا علاج چھوٹے سے طبقے کے لیے اگر آپ اب یہ دیکھ رہے ہیں تماشا بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں بڑے ڈاکو کو ہاتھ پڑھ رہے ہیں تو صرف غریب بچارہ آدمی جیل میں جاتا تھا طاقتور ڈاکو میں نے بھی سات دن جیل میں گزارے ہیں جنرل بشرف کے دور میں اور وہاں صرف غریب لوگ تھے کوئی بڑا ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا اسیمبلیوں میں نظر آتے تھے اس لیے یہ ملکہ سرکار مدینہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم میں تباہ ہوئیں جدر ایک قانون امیر اور طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا آج اگر اگر مجھے کوئی کہنا ایک وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملک نہیں بان سکا ایک وجہ اگر مجھے کہو تو میں یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو قسم کے قانون ہیں طاقتور ملک لوٹ لے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہوئی ہے بڑے بڑے گھار ہیں کہ پہلے کیا چلاتا تھا موٹر سائیکل اور لینڈ کروزرز آگئی اس کے پاس پتہ ہے کہ چوری کی ہے لیکن وہ بڑے بڑے وکیل لے آتا ہے کوئر روپیہ وکیلوں کو دیتا ہے وہ پکڑا ہی نہیں جا سکتا اور اس غریب آدمی بچارہ جیلوں کے اندر کئی دوا جیلوں میں جا کے دیکھیں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جن جس جرم میں وہ انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اس کو پانچ یا چھے مینے سزا ہونی چاہیے وہ چھے چھے سال بچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک طرف اور یہ جو یہ جو نظام ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور یہ جو میری ساری کوشش ہے انشاءاللہ آپ کو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک ایسے نہیں اٹھے گا کہ کوئی ہم خاص کوئی اکنومک تھیری آ جائے گی ملک اٹھے گا جب اس کی حکومت احساس اس کے اندر آئے گا کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کی اس کو تعلیم دینی ہے اس کی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے اس کے اگر طاقتوار کے خلاف اسے ظلم کرتے ہیں تو ہم نے اس کو انصاف دینا ہے اور پھر ہم نے اس کے سر پہ چھت دینی ہے اور پھر جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے ان علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے جو بلوچستان کا علاقہ پیچھے رہ گیا ہے جو اندرور سندھ میں پیچھے رہ گیا ہے ہمارا قبائلی علاقہ فاتح پیچھے رہ گیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے ایس اور ویس جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا پٹھ گیا جرمنی یہ ایک طرف ایس جرمنی بن گیا ایک طرف ویس جرمنی بن گیا پچاس سال کے بعد ایس جرمنی پیچھے رہ گیا کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں تھی جو ویس جرمنی تھا ادھر جمہوریت آگے وہ اوپر چلا گیا زمین اسمان کا فرق ہو گیا دونوں جرمنیز کے اندر پچاس سال کے بعد وہ جرمنی اکٹھا ہو گیا تو جو ویس جرمنی تھا اس نے اپنے سے اپنا جو ان کا حصہ تھا پیسے کا وہ خرچ کیا ایس جرمنی کو اوپر اٹھانے کے لیے قومیں ایسے بنتی ہیں قومیں ایسے نہیں بنتی کہ غریب غریب ہوتا جائے امیر بیر ہوتا جائے ایک علاقہ غریب ہوتا جائے چھوٹا سا ملک کے علاقے میں سارا پیسہ خرچ کیا جائے قوم ایسے نہیں بنتی آپ کے سامنے مثال ہے کہ جرمنی آج وہ ایس جرمنی وہ بھی ایک بڑی طاقت بن گیا پورا ملک اٹھ گیا ویس جرمنی نے ایس جرمنی کو اٹھاتے اٹھاتے سارے قوم کو اوپر اٹھا دیا ہم نے بھی اسی طرح پاکستان کو اٹھانا ہے ہم نے بلوچستان کی مدد کرنی ہے ہم نے کیوں نہیں ہمارے حکمرانوں نے آج تک وزیراعظم نے کسی نے پرواہ کی بلوچستان کی کیونکہ بلوچست دیکھتے تھے کہ ہم بلوچستان ہم بلوچستان کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں میں یہ سوچوں اگر کہ مجھے وزیراعظم بننے کے لئے بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں پرواہ کروں میں تب پرواہ کروں جب میں یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کو میں جواب دے ہوں جب میں اس کو سمجھوں کہ یہ اللہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے جب آپ کو ملک کا سر براہ بناتا ہے اللہ نے جب مجھے سر براہ بنایا تو میری یہ ذمہ داری ہے میں اس کو جواب دے ہوں ہر غریب آدمی کے لئے ہر علاقہ جو پیچھے رہ گیا ہے جو جو غربت بلوچستان کے علاقوں میں وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں پھرا ہوں سارا بلوچستان جو اندرون سندھ میں غربت ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے اور پھر قبالی علاقے میں تو انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو اوپر اٹھائے گی اور ہم آپ کے لئے اس لئے کام کریں گے جام صاحب اور میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہے اس وقت بلوچستان صوبہ کہ ایک زبردست آپ کو چیف پنسٹرم ملا ہے جو سمجھتا ہے آپ کے سارے ایشیوز کو اور آخر میں اب میں آخر میں آپ سب کے لئے میرا جو پیغام وہ یہ کہ آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ اس ملک کی فیوچر ہیں بعد ایک میں یہ آپ نے پلیس سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جی جی مجھے پتا ہے ہسپتالوں کا حال اچھا نہیں ہے اس لئے ہی اس لئے بار بار بلوچستان آ رہا ہوں اور انشاءاللہ جام صاحب آپ کی پوری پھر سے ہمارا مسئلہ کیا ہے پہلے یہ آپ سب سمجھیں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں آپ کو میں مسئلہ تو آپ کو بتائی دوں اب یہ سب آپ نے کیونکہ عموماً جلسوں کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی یہ اس ملک کو جس بے درتی سے لوٹا گیا ہے جس طرح اس ملک کو پچھلے دس سال میں لوٹا گیا ہے یعنی اس ملک کا یہ میں اور یہ میں پانچ سال اپنے پورے لوگوں کو بتاتا رہوں گا لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کریں اگر میں پرانی باتیں نہ کروں تو میرا معازنہ کیسے ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ میں بہتر ملک چھوڑ کے گیا ہوں کیونکہ جب آپ کو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے کرزے کیا تھے دوزار اٹھارہ میں اور انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت چار پانچ سال کے بعد جائے گی تو جب آپ دیکھیں گے کہ کیا میں ہم کرزے کم کر کے گئے ہیں زیادہ کر کے گئے ہیں ان دو حکومتوں نے تو جو ملک سے کیا ہے دشمن نہ کرے اس ملک سے جو انہوں نے کیا ہے چھے ہزار چھے ہزار عرب اس ملک کا کرزہ تھا دوزار آٹھ میں دوزار اٹھارہ میں دس سالوں میں چھے ہزار سے یہ تیس ہزار عرب روپے پر کرزہ لے کے گئے ہیں کوئی دشمن نہ یہ کرے اور آج آج حال کیا ہے یہ ذرا آج سارا جو ہم ٹیکس سے پیسہ کٹھا کرتی ہے فیڈل گورنمنٹ یہ جان صاحب آپ کے لئے بھی کیونکہ جان صاحب کو پیسے اس فیڈل گورنمنٹ سے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ میرے سے بانگتے ہیں اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ مشکلات کیا ہیں ساڑھے چار ہزار عرب سارا ٹیکس کا پیسہ کٹھا ہوتا ہے اس میں سے دو ہزار عرب روپیہ صرف کرزوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے جو کرزیں انہوں نے لیے ہوئے ہیں جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے مکروز کیا ان کے کرزوں کی جو قسطیں ادا کرنی ہیں ساڑھے چار ہزار عرب یعنی کہ ساڑھے چار خرب میں سے دو خرب تو ان کی کرزوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے دھائیزار عمصوبوں کو دے دیتے ہیں سترہ سو سیکیورٹی کے لیے لگ جاتا ہے تو اس فیڈل گورنمنٹ تو سات سو کے خسارے سے شروع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اگر یہ دو ہزار عرب دو ہزار عرب اگر ہمیں کرزوں میں نہ دینے پڑیں تو ہمارے پاس پیسہ ہو ہمیں کرزیں نہ لینے پڑیں تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم کرزیں اور انشاءاللہ یہ اتر جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اتر جائیں گے یہ جب اتر جائیں گے اور یہ دولت بننی شروع ہوگی ملکی آگے جا کے ہماری ہاؤزنگ تیک اف ہوگی جو انویسمنٹ آ رہی ہے باہر سے جو ہم ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں یہ ملک انشاءاللہ اٹھ جائے گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور گزریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مریض کو کینسر ہوئی ہو اور آپریشن کر کے آپ کینسر نکالیں اور مریض کو دردی نہ ہو تکلیف تو گزرتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے جو آپ سٹوڈنٹس کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ یہ دیکھیں انسان جو اوپر جاتا ہے زندگی میں اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ برے وقت کا سامنا کرتا ہے کوئی بھی آج تک کسی نے بڑا کام نہیں کیا جس کو برے وقت اور مشکل وقت سے نہ گزرنا پڑے میں جب کرکٹ شروع کی تو سارے میرا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ کرکٹ نہیں بن سکتا سارا وقت مجھے مزاق اور تنزک ہوتا تھا میرے جو دو خالہ کے بیٹے تھے دونوں فرس کزن وہ دونوں ٹیسٹ کرکٹر تھے میرے سے بڑے تھے سب مجھے کہتے تھے کہ وہ میرے سے بہت بہتر تھے اور میرے میں ہوتا ٹیلنٹ نہیں ہے پھر کرکٹ کھیلی جب پہلا میچ کھیلا ٹیم سے نکال دیا گیا کہا یہ اب کبھی نہیں کھیلے گا واپس چار سال لگے واپس ٹیم میں آنے کے لیے تو یہ جو دیکھیں سنیں ایک بات سنیں جو جس نے بھی بڑا کام کیا آپ سوچیں نہ کہ آپ اپنے ملک کے ٹیسٹ ٹیم میں یعنی ملک میں سب سے بہترین گیارہ کھلاری میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو سوچیں کہ وہ ایک جدوجہد ہے ایک مسلسل آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں جب آپ ایک آپ کا نام آ جاتا ہے پھر ادھر رہنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے کیونکہ دنیا کسے مقابلہ ہو رہا ہے اسی طرح جب کینسر ہسپتال بنانے گیا سب نے میرا مزاک اڑایا سب نے کہا نہیں بان سکتا لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے کہ ایک کینسر ہسپٹل میں ستر پجتر فیسد مریضوں کا مفتلاج ہوگا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا میرا مزاک اڑایا گیا لوگوں نے پھر یونیورسٹی بنانے کیا نمل کیا ہے دہات میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی برانے میں کوئی پرائیوٹ سیکٹر کی دہات میں یونیورسٹی نہیں ہے پھر جب پولٹکس میں آیا پولٹکس میں آیا مزاک اڑایا گیا دس سال میرا مزاک اڑا بلکہ پنہ سال تک مزاک اڑتا گیا لوگوں نے کہا جی ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی اور پھر کہا جی یہ جیت نہیں سکتا پھر جب پرائیو منیسٹر بنا تو آپ کہتے جی ملک بن گیا لیکن اب چلے گا نہیں جب میں نے میں آپ کو بتاؤں مجھے پانچ سال لگے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے میں نے کام کیا کینسر اسپطال بنانے میں پہلے لگوں نے لوگوں نے کہا جی کینسر اسپطال بن نہیں سکتا جب وہ بن گیا پھر کہتے ہیں آپ چل نہیں سکتا اب چوبیس سال ہو گئے ہیں دنیا میں واحد کینسر ہسپطال ہے جو پجتر فیضت مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے چل رہا ہے اور یہ ملک بھی یہ آپ کا یہ جو پاکستان ہے اللہ نے جتنا اس ملک کو نوازہ ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے مجھے آج مجھے بھی باہر بیٹھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے برم معاشی حالات ہیں لیکن باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں چائنا سے آ رہے ہیں ملیشیا سے آ رہے ہیں ترکی سے بات چیز چل رہی ہے یو اے ای سے سعودی سے کیوں آ رہے ہیں اگر ہمارا ملک کا اتنا برا حال ہے تو وہ کیوں آنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے کیونکہ اللہ نے جو اس ملک کو دیا ہے شاید ہی کسی ملک کو اللہ نے وہ نیمتیں دیوں جو پاکستان کو دیا ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ ایک فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دے آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی ملک کیسے چل سکتا ہے جب بار بار اوپر آکے ڈاکو بیٹھ جائیں جس ملک میں جس ملک میں دس سالوں کے اندر جن حکمرانوں نے کرزہ اس ملک کا چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پر چڑھایا ہو آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنومک ہٹ مین کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کسی نے باہر سے حملہ نہیں کیا انہوں نے ملک کو ایک مکروز کر کے اور ہمیں دنیا کے سامنے اس سٹیٹ پر چھوڑ دیا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگوں نے اس ملک سے کیا ہے جتنی بھی دیر لگ جائے ہم نے ان کو سزائے صرف اس لیے دینی ہے کہ لوگوں کے لیے برتنا کو کہ آگے سے کوئی اس ملک میں الیکشن کر کے اوپر آئے اور ڈرے ملک لوٹتے ہوئے ڈرے ملک کہ یہ ملک میں آپ الیکشن لڑکے آکے قوم غریب ہونی شکل مکروز ہو جاتی ہے یہ سارے خاندانوں کے بچے بھی عرب و پتی بچوں کے بچوں بھی عرب و پتی اور سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں کون سا ملک چل سکتے بتائیں کہ ان کے سارے تینوں بڑے خاندان دو شریف برادران ان کے بچے ادھر سے زرداری اور اومنی گروپ ان سب نے وہی اسی طرح پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ہے تو ملک کون سا ملک چل سکتا ہے تو اس لیے میں یہ آپ کو آج کہہ دوں کہ ہم ہم ہر روز نئی چیزیں ڈونڈ رہے ہیں ہمیں ہر روز نئی چیزیں مل رہی ہیں اور اس لیے یہ گبرائے ہوئے ہیں کہ جلی سے عمران خان کی حکومت گراؤ نہیں تو یہ ساروں نے جلوں میں چلے جانا ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے جی اچھا ہاں ملانا صاحب فضل رمان فضل رمان ایسا ہے ایسا ہے ہم جب بچپن میں میچ کھیلتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک کوئی کھلاڑی جو ہوتا تھا جو روندو ٹائپ ہوتا تھا ہوتا کیا تھا کہ وہ بڑی دیر کے بعد اس کی باری آتی تھی وہ جیسی باری آتی تھی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ وکٹی لے کے بھاگ جاتا تھا کہ نہ میں نے کھیلے نہ تم کھیلوگے اب جب سے جب سے فضل رمان کی وکٹ گری یا الیکشن کی اندر تب سے وہ انتظار کر رہے کہ کسی طرح میں نہ میں خود کھیل رہا ہوں با کیوں کبھی نہ میں کھیلے دوں ہر روز کہتے ہیں میں دس لاکھ لوگ اسلام آباد لیا ہوں گا میں آخر میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج بلوچستان کے نوجوانوں سے سٹوڈنٹ سے میں نے بات چیت کی اور میں آپ کے جذبہ جنون کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں میں آج بڑا خوش ہوں کہ ہم نے ایک لاکھ دس ہزار گھروں کا بلوچستان میں ہم نے انانس کیا اور مجھے خاص طور پر خوشی زبیدہ بی بی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو مچھلی پکڑنے والے جو مچھے رہے بچا رہے ہیں جو سب سے کمزور طبقہ ہے ان کے لئے ہم سب سے زیادہ گھر بنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہے ہمارا نیاپ پاکستان نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے ہر جگہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ طبقہ جس کو پرانے پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیا ہمارا نیاپ پاکستان اس طبقے کو انشاءاللہ اوپر اٹھائے گا بہت بہت شکریہ